سننے تنویدی کے ایک حدیث ہمیں یاد آتی ہے نبی علیہ السلام نے سنا کہ ایک صاحب بیمار ہو گئے ہیں نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور مریض کے گھر تشریف لے گئے مریض کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا مریض بہت سخت بیماری میں مقتلع ہے آپ نے اس سے پوچھا میاں اس وقت تم کیا محسوس کر رہے ہو تم اس قدر بیماری میں ہو اتنے پریشان ہو اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا تو بڑا پیارا جواب دیا وہی اصل میں ہم سب کے اندر پیدا ہونا چاہیے جو اس صحابی نے جواب دیا اور اللہ کے رسول نے اس کی حسرہ افضائی کی یہی ہمارا کام ہونا چاہیے آن نے فرمایا کیسے پا رہے ہو کہا یا رسول اللہ ایک طرف جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر اللہ کی مغفرت پر اور اللہ رب العارمین نے مومنوں سے مغفرت کا بکشش کا عجر و صواف کا وعدہ کیا ہے اور اپنی رحمتوں کا اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اب اگر مر گئے تو انشاءاللہ ضرور ہم جنت میں جائیں گے اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کرے گا آن نے فرمایا بہت اچھا ایک طرف سب سے پہلے ان کی نگاہ اللہ کی رحمت اللہ کی مہربانی بکشش اور اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم پر گئی دوسری طرف ایک ہموش ہو گئے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں لیکن یا رسول اللہ پھر جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اللہ تعالیٰ کے کہروں کو جہانم کی حولناکی کو قیامت کی پریشانیوں کو قبر کی تاریخی اور قبر کے حولناکیوں کو تصور کرتا ہوں تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کرے گا دونوں چینیں ہمارے سامنے بڑی بہم ہیں ایک طرف نگاہ ڈالتا ہوں تو دل بڑا باغ باغ ہو جاتا ہے ارحم الرحیم مر گیا تو ارحم الرحیم ان کے پاس جا رہا ہوں اس سے زیادہ میری ماں باپ بھی مہربانی نہیں کر سکتے جو اللہ مہربانی کرے گا کیوں ہمیں ڈرنا حوصلہ بڑھ جاتا ہے شوق پیدا ہو جاتا ہے امید لگ جاتی ہے لیکن دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ کے کہر اللہ کے غذاب اللہ کی نارادگی حساب کتاب کی ہولنا کی ان تمام چیزوں پر نگاہ ڈالتا ہوں تو ہمت ہماری پس ہو جاتی ہے بڑا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کرے گا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ کے متعلق سوچ رہے ہو یہی بڑی حوصلہ افضاباتِ ترغیب وہ ترہیب دونوں پر نگاہ ہونی چاہیے اس بندے میں ترغیب بھی موجود ہیں اور ترہیب بھی موجود ہیں ایک طرف رحمتوں کی امید ہیں اور دوسری طرف اللہ کے عذاب سے خوف صدا ہے آپ نے اس ساتھ میں سنو لو اس وقت تم جس حالت میں ہو اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو تم نے امید لگا رکھی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی امید کو عطا کرے گا اور جسے تم خوف زدہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے تم کو بچا لے گا پھر نبی علیہ السلام نے ایک عمومی بات بیان کی جو سب کے لئے آنے فرمائے جس حالت میں یہ بندہ ہے یہ مرید ہے اس حالت میں جو انسان بھی مقتلع ہوا تو جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچا لیتے ہیں اور جس چیز کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں اسی لئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے ترغیب پر بھی عمل ہونا چاہیے ترغیب پر بھی ایمان یقین ہونا چاہیے اور دوسری طرف ترغیب بھی ہونی چاہیے ترغیب اور تخویف بھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ہم خوف دلہ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عذاب سے درتی رہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے